نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل دا بزنس شو میں اگر آپ گاؤں میں رہ کر بزنس شروع کرنا چاہتے ہو تو آپ کو ایسا بزنس شروع کرنا چاہیے جس میں لاغت کم لگتی ہو اور بزنس میں رسک کی ماترہ کم ہو سکے ساتھ میں منافع بھی اچھا ہو تو آئیے شروع کرتے ہیں نمبر ون ہربل کھیتی کا بزنس یہ ایک ایسا بزنس ہے جسے کم لاغت لگا کر آپ شروع کر سکتے ہیں اس میں لاغت تو کم لگتی ہی ہے پرن تو منافع بہت ہی اچھا ملتا ہے ہربل کھیتی میں جڑی بوٹی اور ایسے عوشدی پودے آتے ہیں جن کو اپیوگ ویبھن پرکار کے دوائیاں منانے میں کیا جاتا ہے ان کو بیچنے کے لیے آپ اپنے آس پاس کے بازار میں پتنجلی جیسے کسی میڈیسن والی کمپنی سے ڈیل کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ایلو ویرا، تلسی، گلوئے، آملا، برامری، کپور، کچری اتیادی جیسی عوشدیاں پودھو کی کھیتی کر کے اسے اچھے دام پہ بیچ بھی سکتے ہیں نمبر دو موٹر سائیکل ریپیرنگ اور سرویس شاپ کا بزنس یہ بہت ہی اچھا آئیڈیا ہے جسے آپ گرامنٹ شیطر میں شروع کر سکتے ہیں کیونکہ آج کل سبی کے پاس اپنی موٹر سائیکل ضرور ہوتی ہی ہے پرتیہ گھر میں آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے اور جب موٹر سائیکل ہوگی تو اس میں خرابی بھی آتی ہی رہتی ہے آپ اس کی سرویسنگ سیکھ کر اس کا بزنس شروع کر سکتے ہیں کیونکہ گاؤں میں ریپیرنگ دکان جلدی سے نہیں ملتی ہے آپ شروع کر کے اچھا خاصا منافع کاما سکتے ہیں نمبر تین لیبر کانٹریکٹر کا بزنس شروع کرنا کئی بڑی بڑی کمپنیاں فیکٹریوں لگاتی ہیں جو اپنے لیے ایک ایک کر کے مجدور نہیں ڈھونڈ سکتی ہیں ایسے میں آپ ان کمپنیوں سے سمپرک کریں ایسے مجدوروں کو ایک اترت کریں جنہیں آپ ان کی سپلائی کر سکیں اسے لیبر کانٹریکٹر بزنس کہا جاتا ہے اس بزنس کو شروع کرنے کے لیے کسی بھی پرکار کی لائسنس کی عوشتہ نہیں ہوتی ہے آپ پندرہ سے کم سنگھیا کے شرمک کا بھی کانٹریکٹ لے سکتے ہیں اسی کے ساتھ آپ پندرہ سے زیادہ شرمک کا بھی کانٹریکٹ لے سکتے ہیں ساتھ ساتھ اگر آپ اس سے زیادہ شرمک کی ڈیل کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو لیبر کانٹریکٹر لائسنس کی لینے کی عوشتہ ضرور پڑتی ہی ہے نمبر چار میڈیکل سٹور کا بزنس یہ بہت ہی بہترین آئیڈیا ہو سکتا ہے کیونکہ میڈیکل کی ضرورت ہر کسی کو ہر سمیں رہتی ہے یہ ایک ایسا بزنس ہے جو چوبیس گھنٹے اور بارہ مہینے چلتا ہے اس بزنس میں آپ دوسری دکانوں کی طرح جیسے کی کپڑے، سبزی، اتیادی پر ہم کم ریٹ کروا لیتے ہیں پرنتو میڈیکل پر ہم کم ریٹ نہیں کروا سکتے وہ دوائی پرنٹ ریٹ پر ہی بیچی جاتی ہے اس بزنس کو شروع کرنے کے لیے لائسنس کی عوشتہ پڑتی ہے اسی کے ساتھ ڈی فارمیسی، بی فارمیسی کے عوشتہ بھی پڑتی ہے اگر آپ نے یہ کورس کیا ہے تو آپ میڈیکل سٹور بہت ہی آرام سے کھول سکتے ہیں نمبر پانچ چھوٹا سینیما گھر کھولنا چاہے شہر میں رہنے والا ویکتی ہو یا گاؤں میں سبھی لوگ سینیما دیکھنا بہت پسند کرتے ہیں شہر کے مقابلے میں گاؤں میں سینیما گھروں کی سنکھیا بہت کم ہوتی ہے شہر میں سینیما گھر بہت مہنگے بھی ہوتے ہیں اسی لئے گاؤں میں رہنے والا ہر ویکتی سینیما گھر میں فلم نہیں دیکھ سکتا ایسے میں اگر آپ گاؤں میں چھوٹا سا سینیما گھر کھولنا چاہتے ہو تو تو یہ بزنس آپ کے لئے ایک بڑیہ وکلپ ثابت ہو سکتا ہے اس بزنس کو شروع کرنے کے لئے آپ کو پچاس ہزار روپے تک کی لاغت لگ سکتی ہے آپ پروجیکٹر کی مدد سے لوگوں کو سینیما دکھا سکتے ہیں اور ان کا منورنجن کر سکتے ہیں بدلے میں آپ لوگوں سے پچاس یا سو روپے کا چارج بھی وصول کر سکتے ہیں تو کیسا لگا ہمارا بزنس کا آئیڈیا دیکھتے رہیے ہمارا چینل دھنیواد